زیہندوستان دیکھیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں پریہ سنگھ دیش کی بیٹیوں کو بچاؤ لب جہاد کے خلاف قانون لاؤ زیہندوستان کی یہ مہم جس کا آغاز ہوا اور دیش کے ببھن پردیشوں میں اس کا اثر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن ابھی انجام تک پہنچنا باقی ہے آج ہمارے ساتھ اس خاص شو میں خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گی راچی کا دوہزار چودہ کا وہ کیس آپ کو یاد ہوگا جس کے بعد شاید بیٹیا میں بھی یا دیش بھر میں پہلی بار یہ لب جہاد نام آپ نے سنا ہوگا وہ نام ہے تارا شہدیو کا تارا شہدیو جی سے بات کریں گے ایکسکلوسیپ آپ زیہندوستان پہ انہیں سنیں گے لیکن اس سے پہلے یہ ہر کسی کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ آج سے ٹھیک چھ سال پہلے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا جس لب جہاد کی آج دیش بھر میں چرچہ ہے اس کی شاید پہلی شکار راچی کی تارا شہدیو ہی تھی وہ سال دوہزار چودہ تھا جب جھارکن کی اس سبھرتی نشانے باس کو رکیبول حسن نے رنجیت سنگھ کولی بن کر پیار کا شکار بنایا خود کو ہندو بتا کر اس نے تارا سے شادی کر لی اور پھر اسے دھرم بدل کر سارا پروین بننے پر مجبور کیا جانے لگا منہ کرنے پر مارپیٹ کی جانے لگی اگر میں آج تارا سادے ہوں ساید چھ سال پہلے مجھے جو کوسس کیا گیا تھا سارا پروین بنانے کی ملہب آپ ایک انسان سے پہچان شین رو صرف مارپیٹ تک یہ سمت نہیں ہے ایک دن تارا رکیبول کے گھر سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی اور تب لب جہاد کا یہ خوفناک ماملہ سامنے آیا سی بی آئی جانچ بھی شروع ہوئی تارا کو تلاق تو مل گیا لیکن انہیں ملال ہے کہ اگر کڑا کانون ہوتا تو یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے کوئی ایسا کانون نہیں ہے کہ وہ مجھے نل ان وائد ڈکلیئر کر سکے میرے میریج کو جو وہ ایک دھوکہ تھا جو انہوں نے سڑی انترے رچا تو اگر آج کانون ہوتا اب جب اتر پردیش کی یوگی سرکار نے لب جہاد کے خلاف کانون بنایا ہے تو اس کا سواگت کرنے وہ آگے آئی ہیں لب جہاد کانون کا میں تو سواگت کرتی ہوں بھگوان کرے وہ پورے دیس میں ایک ایسا کڑا کانون ہو جو یو پی میں بنایا گیا دس سال کا کانون کہ اس کو جو بھی پکڑا جائے گا اسے سزا ملے گی تو بہت ضروری تھا لب جہاد کی وجہ سے زلط جھلنے والی تارا شادیب چاہتی ہیں کہ لب جہادیوں کو کڑا سبق ملنا ضروری ہے زی ہندوستان نے لب جہاد کے خلاف جو مہم چھل رکھی ہے اس سے اب خود لب جہاد کے شکار تارا شادیب جڑ گئی ہیں تو اس ابھیان کو بڑا بل ملا ہے تارا شادیب جی سب سے پہلے تو بہت سواغت ہے آپ کا زی ہندوستان پر اور سلام کرتا ہے یہ دیش اور دیش کی بیٹیا آپ کے اس جزبے کو آپ کے اس حوصلے کو نمستے مہم تھانکیو سو مچ جی ہندوستان کا مجھے یہاں بلانے کے لیے اور یہ موقع دینے کے لیے کہ یہ جو لڑائی میں لڑتی آ رہی ہوں اس میں سبھی میڈیا والے ہمارے ساتھ رہے اور آج ہم پھر سے اس لڑائی کو انزام دینے کے لیے ایک ساتھ ایک جھٹ ہے بلکل دیکھیں یہ پورا ماملہ جب سامنے آیا تھا سال 2014 کی میں بات کروں کیونکہ آپ کی جو آپ بھی تھی ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے لیکن سال در سال یہ ماملے اور بڑھتے چلے گئے تارا جی تو آج زی ہندوستان کے اس منت سے ان بیٹیوں کو کیا سندیش دینا چاہیں گی اور سرکاروں سے کیا اپیل آج کے وقت میں کرنا چاہیں گی آپ مہم جہاں تک میری لڑائی کی بات ہے آپ لوگوں کے دھیان میں ہوگا کہ میرے ساتھ جو یہ انسیڈنٹ ہوا تھا یہ لف جہاد ٹاپک جو آیا تب جب میں نکلی تھی تب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کیا میں لوگوں کو سمجھا پاؤں گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا یہ لف جہاد ورڈ کیا ہے اور کیسے یہ لوگ ایک پلینڈ وے میں لڑکیوں کو اپنا سکار بنا رہے ہیں کیسے وہ ہماری پہچان مٹا رہے ہیں یا مٹانے کی کوسس کر رہے ہیں ٹورچر کر رہے ہیں لیکن آج بھی مجھے یہ غلط ملپ ایک بے بس سا فیل ہو رہا ہے یہ دیکھ کر کہ چھے سال ہو گئے میرے کیس کو آج بھی میرا کوٹ میں کیس چل رہا ہے لڑائی چل رہی ہے اس بیچ میں کئی لڑکیاں سامنے آئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہے یا ہر کونے کونے سے دیس کے کیسز آ رہے ہیں کئی لڑکیاں آج بھی انصاف مانگ رہی ہیں کچھ لوگوں نے بٹ آج بھی ایک ایسا کوئی کانون نہیں بن پایا میں آپ کو اپنا ایک انصیڈنٹ بتانا چاہوں گی جب میں نے یہ کوٹ میں کیس فائل کیا جو دھوکہ دڑی میرے ساتھ ہوئی کہ میرے ساتھ جو میریج ہوا وہ ایک دھوکہ ثابت ہوا تو آپ اس کو نل ان وائٹ ڈیکلیئر کیجئے تو ہم مجھے کوٹ سے ایک ایسا ججمنٹ آیا انہوں نے میرے میریج کو ڈیووز گھوست کیا یہ کہتے ہوئے تو آج بھی میرا فائٹ چل رہا ہے ہائی کوٹ میں کہ میں نے آپ سے ڈیووز نہیں مانگا تھا ایک ایسا کانون ہونا چاہیے تو جج سر کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی کانون نہیں ہے مطلب ہم اسے میریج کی جیسے دیکھیں گے تو آج مجھے یہ دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے کہ کل کے ڈیٹ میں اگر کوئی لڑکی آتی ہے اس کو یہ لڑائی نہیں لڑنی پڑے گی مطلب ہمارے پاس ایسا کوئی کانون نہیں تھا کہ جس سے ہم یہ سرٹیفائیڈ کر سکے کہ لف جہاد ایک کرائیم ہے جو آپ کر رہے ہو کسی کا پہشان چھننے کی کوسس کر رہے ہو دیس میں یہ کانون بننا بہت ضروری ہے ہر دن کوئی نہ کوئی لڑکی کسی نہ کسی جگہ پہ اس دہست کی سکار ہو رہی ہے اور آج اس رکیب الحسن کا ایک بات مجھے بہت یاد آ رہا ہے جو اس نے کہا تھا نا کہ تم پہلی نہیں ہو آخری نہیں ہو تو یہ چلتا آ رہا ہے سنسلہ وہ صحیح تھا اور اس کو سپورٹ کرنے والے بھی ان جیسے جو آج میں نے نکیتہ کا کیس دیکھا اس میں بھی سیم ایسا ہی چلا کہ وہ جو لڑکا تھا جس نے اس کو گولی مار دی دن دھارے وہ کسی پولٹیکل پارٹی کے سپورٹ سے بلکہ سیف تھا دو سال پہلے سائد اس نے اس کو کڈنیپ کیا جو سٹوری ہمیں پتا چلی تو یہی تو کیس ہے کہ کیوں ایک پاورفل جیسے میرے کیس میں تھے پولٹیسنس انکلوڈڈ تھے جس تھے منسٹر ہر کوئی تھا آپ انہیں کیوں سپورٹ کر رہو وجہ یہ ہے اور ایسے لوگ بینہ بینہ کسی خوف کے ہماری زندگی برباد کرتے آ رہے ہیں اور آج بھی یہ روکا نہیں ہے آپ کی کہانی بلکل یہ پورا دیش آج سننا چاہے گا زہندوستان نے آپ کو آج یہ منج سے لے دیا ہے آپ نے ایک بات کہی ہے کہ رکیب الحسن نے آپ کو یہ کہا کہ تم نہ پہلی ہو نہ آخری ہو آج اس کو کیا جواب دینا چاہے گیا میں تو سب سے زیادہ تھینکفل ہوں میڈیا کی کیونکہ بہت سی لڑکیاں ہیں جو سامنے نہیں آ پاتی تھی کئی لڑکیاں نہیں بول پاتی تھی آپ لوگوں نے وہ حمد دیا ہے اس کیس کو ایک پہچان دیا ہے کہ لف جہاد جسے آج بھی میں نے دیکھا ہے جب میں نے میرے کمنٹس پہ ہی کئی لوگوں نے کہا کہ یہ ایک فالس ہے کسی پولٹیکل پارٹی نے مطلب ایک لڑکی کو کھڑا کیا ہے یہ مدہ بنایا ہے لیکن تھینکس ٹو میڈیا کہ آپ لوگوں نے اس مدے کو کبھی ویدیس میں سانت نہیں ہونے دیا کھونے نہیں دیا اور ہم جیسی کئی لڑکیاں جو اس کیس کے لیے فائٹ کر رہی ہیں اس لاؤ کے لیے فائٹ کر رہی ہیں آج وہ کھڑی ہے جہاں تک بات میں مرکیبول حسن اور ان جیسے دنیندوں کی بات ہے تو میں آپ سے ایک بات سیر کرنا چاہوں گی اس انسان نے کہا تھا مجھے آج بھی آدھے مہم جب وہ مجھے مارتا تھا رات میں اور دروازہ کھول دیتا تھا کانفیڈنس سے کہ تم بھاگو کہاں بھاگتی ہو پولیس میرے منسٹر میرے جج میرا اور کہاں جاؤگی تم انصاف مانگنے تب مجھے لگتا تھا کیا سچ میں مطلب میرے پاس کوئی مطلب کچھ نہیں ہے کیا سچ میں انصاف نہیں ملے گا تو ان جیسے درندوں کے لیے آج یہ دن آ گیا ہے کہ پورا دیس ایک جھوٹ ہے ایک ایسا کانون بنانے کے لیے اب وہ چھپ نہیں سکتے آپ نے ذکر کیا کہ کیسے آپ پر ذاتی ہوتی تھی ظلم ہوتا تھا میں چاہوں گی کہ بتائیے ہندوستان کو ان لوگوں کو جواب دیجئے جو یہ کہتے ہیں کہ لب جی ہاتھ تو سل ہے ہی نہیں یہ تو آپ کی ڈکشنری سے اتپن کیا ہوا شبد ہے ان لوگوں کو ذرہ بتائیے کہ وہ لوگ بھی سنے مہم آج میں آپ لوگوں کے مادھیم سے یہ بتانا چاہوں گی کئی لوگوں نے اگر میں اپنی بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں ایسے مجھے پتا ہے ہر لڑکی نے یہ فیس کیا ہوگا اس نے صحیح کہا تھا کہ ہمارے سماج میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے آپ اسے مانو یا نہ مانو لیکن میں مانتی ہوں کہ جب تک آپ کے گھر تک کوئی بھی انسیڈنٹ یا کیس یا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے آپ اس کو سچ نہیں مانتے ہو مجھے یاد ہے کہ جب اس نے کہا تھا کہ تم کیا سمجھاؤ گے کسی کو اور مطلب ہندو سماج یا ہمارے سماج میں ہم جو مانتے ہیں کہ لڑکیوں کا جب سادھی ہو جاتا ہے آپ واپس لوٹ کر آتے ہو تو یا تو آپ کو پریوار ایکسپٹ نہیں کرتا ہے اور سرمندگی کی وجہ سے یا سماج آپ کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے میں نے یہ بہت فیس کیا میرے فیملی میں بھی فیس کیا اور مجھے پتہ ہے ہر ایک وہ لڑکی اور ہماری اسی کمزوری کو انہوں نے طاقت بنا لیا ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یا تو ہم مر جائیں گے ہم کہیں جا نہیں پائیں گے موسیقی موسیقی